میں بسددب انتماز کر رہا ہوں مولانا شفیق صاحب شفاق صاحب کہ جو چند پیغامات آئے ہیں ان کو بہت ہی مختصر مطن کے شکل میں پڑھ دیں تاکہ ان لوگوں کی بھی خواہش پوری ہو جائے میں درخواست گزار ہوں جناب شفیق حسین صاحب شفاق صاحب حضرات یہ بھی آیت اللہ حجتل اسلام والمسلمین آقائی حمید الحسن صاحب قبلہ نے سیمہ ہی شیعہ کا بھی آپ کے سامنے رسمی جرہ کیا کون سمائے یہ سیمہ ہی شیعہ جو آپ کے دست مبارک میں ہے دراصل خطیب الیمان شہر ہندوستان مولانا سید تاہی ضروری صاحب قبلہ اللہ مقمہو نے پندرہ روزہ شیعہ کی شکل میں شیعہ کونسل آف انڈیا کے تحت جاری کیا تھا اور ان کی وفات کے بعد کچھ دن تک میسہ محیصر مولانا سید میسہم قاظم ضروری صاحب قبلہ نے بھی اسے جاری رکھا اس کے بعد پھر یہ سلسلہ بند ہو گیا تھا اور اب سر نو خطیب الیمان کے فرزندان مولانا سید امار قاظم جرولی صاحب قبلہ مولانا سید شعظب قاظم جرولی صاحب قبلہ مولانا آبس قاظم جرولی صاحب قبلہ ان حضرات نے مجھے حکم دیا کہ یہ سیماہی کو پھر سے سیماہی کی شکل میں شیعہ اخبار کو دوبارہ جاری کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ سلسلہ میسہم احسر نمبر سے یہ تیہ ہوا کہ جاری کیا جائے اور اس کا آغاز میسہم احسر مولانا آبس قاظم جرولی صاحب قبلہ کے چالیسویں کے موقع پر ایک خصوصی شمارے کے ذریعے کیا جائے ہم نے سوچا نہیں تھا کہ اتنے کم وقت میں اتنے زیادہ مزامین اور اتنے سارے پیغامات ہمیں محصول ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوہ دو سو صفحات کا یہ شمارہ ہے اور کل تک ہمیں پیغامات ملتے رہے آج بھی ہمیں پیغامات ملے ہیں بہت سے زاہر سی بات اور مزامین جو ہم اس میں شامل نہیں کر سکے ہیں کیونکہ اس کا اجرہ بھی عمل میں آنا تھا اس لئے زیادہ تفصیل کا اور زیادہ اس وقت تفصیلی گفتو کا موقع بھی نہیں ہے تو بس میں مختصرا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن شہرہ اور جن تخلیق کاروں کی تخلیقات اس میں شامل نہیں ہو سکی ہیں ہم ان سے معذرت خواہیں انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پہ انہیں شائع کریں گے اور جن شہرہ اور جن تخلیق کاروں کی تخلیقات کو شامل کیا گیا ہے ہم نے بہت کوشش کی اس میں پورو فیڈنگ کی غلطیاں نہ ہوں لیکن یہ ممکن نہیں تھا وقت کم تھا اور صفحہ زیادہ تھے ہو سکتا ہے کہیں کچھ غلطیاں رہ گئی ہوں تو اس کے لئے درخواست ہے کہ اسے نظرانداز فرمائیں انشاءاللہ آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کی غلطیاں بھی نہ رہنے پائیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ کچھ پیغامات میں جو اس میں شامل ہیں دو تین وہ سنا دوں باقی پیغامات تو بہت تقریباً تیس پہتیس پیغامات ہیں جو ہندوستان کی علمی شیاسی جو شخصیات ہیں وہ سب کے شامل ہیں تو مجھے حکم دیا ابھی امار بھینے کے مختصر ایک ایک جملے میں سب کا میں سنائے دیتا ہوں ہمارے نائب صدر ہندوستان کے جناب حامید انساری صاحب نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ میسم جرولی صاحب کے انتقال سے مجھے بے حد صدمہ ہوا اور وہ ہمارے حد کی ایک عظیم شخصیت تھے اور ان کا کام انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا موسیقی